سب کچھ جھوٹنی کہہ رہے ہیں کچھ باتیں جو بریلوی دیوبندیوں کے بارے میں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں مثلاً گستہانہِ بارتوں سے متعلق اتنی بڑی باتیں تو وہ ابھی نہیں پڑھاتے ہیں یعنی مثلاً کسی دیوبندی مدرسے میں تو حسام الحرمین یا بریلوی مدرسے میں نہیں پڑھائی جاتی ہوگی نہ پڑھائی جاتی ہے نہ دیوبندیوں میں علمان علم فرد پڑھائی جاتی ہے وہ خارجی کتابوں میں ہیں یہ یعنی جو اس طرح کا جھوڑ بولتے ہیں جیسے بریلوی نماز میں رسول اللہ کیلئے جگہ چھوڑتے ہیں یا یہ حضور کو اس طرح سے حاضر ناظر مانتے ہیں یا بریلوی دیوبندیوں کے بارے میں بولتے ہیں یہ لوگ کوئے کھاتے ہیں یہ جو اس طرح کی جاہلانہ جو چیز ہیں ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلک میں بکتی ہیں چند ایک آپ نے چیزیں ہیں جس طرح شیعہ کے بارے میں بھی سنیوں نے مشہور کیوئی ہے کشامِ غریبہ کو یہ ہوتا ہے لیکن یہ ساری عوامی بات ہیں یہ جڑیشری کا بیان نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیں بڑا کوئی عالم یہ بات نہیں کرتا کسی بڑے عالم سے آپ نے سنا کہ بغلوں میں بوت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفلی دین ہوتا تھا پڑھاتے تو یہی ہیں سب نہیں بڑے عالم سے مراد میں کہہ رہا ہوں ذمہ دار علماء جن کو آپ مثلا اگر آپ بریلویوں کی بات کر رہے ہیں تو علام سو سعیدی صاحب سے تو مجھے یہ امید نہیں ہے یا ڈاکٹر تیل قادری صاحب سے تو مجھے یہ امید نہیں ہے اگر آپ دیوباند کی بات کریں تو مجھے قط ان تکی عثمانی صاحب سے یہ امید نہیں کہ وہ یہ کام کریں کبھی بھی نہیں کریں گی ایسے چھوٹے موٹے لوگ تو کرتے ہیں اب یہ جو بڑے علماء ہیں نا یہ خود تو آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں جب بیٹھتے ہیں لیکن جو نچلے لوگ ہیں ان کے اندر انہوں نے ڈیفرینسز قائم رکھے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں چندہ اوپر نہیں ہے جی جی چندہ میرے بھائی مکڈونل کیسے کہے گا کہ کی ایف سی کے چپس جو ہیں وہ ہم سے اچھے ہیں وہ تو اپنی دکان ماند کروا بیٹھے اب یہ بیسے تو آپ کو کہیں گے کہ جی دونوں ہی ہنفی ہیں سب کچھ ہیں اور وہ یوسف لدھیانوی صاحب نے وہ جو ایک کتاب لکھی ہے نا اختلاف امت اور صلات مستقیم اس میں سٹارٹ تو انہوں نے بڑا پیارا لیا ہے کہ دیوبان بریلوی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کو جہنم میں بچا کے چھوڑا ہے آپ کہیں بھی دیوباندیوں میں جائیں وہ کہتے ہیں چھوڑ دیں آپ یہ کتاب پڑھیں میں نے وہی کتاب پڑھی تھی تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ دیوباند فراد کر رہے ہیں کیونکہ اس میں انہوں نے گوٹھے چومنے والے مسئلے میں خیانت کی بھی تھی وہاں سے وہ پکڑے گے میں نے وہ لوگوٹی پکڑ لی میں نے کہیے رہے ہیں یہاں آکے تو فتاوہ شامی میں واضح لکھا ہے کیوں نہیں مان رہے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ بریلویوں کی جانے بھائیں وہ آپ کو جال حق دیں گے پڑھنے کے لیے سب کے پاس یہ ہے اور اہل ادیس نے بھی تلاش حق جس میں وہ ایک بندے کی پوری لائف سٹوری ہے ساروں نے اپنی اپنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں بات یہ ہے کہ قرآن و سنت میں تکویٹ پیش کرتا کہ یہ قرآن ہے یہ سنت ہے آپ اس کو دیکھیں اپنے کسٹمرز کو مطمئن کرنے ہیں جی مطمئن کرنے ہیں لیکن میں بتاؤں اب کسٹمر مطمئن نہیں ہوں گے اس کی ورہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی بنیادیں جو ہے نا وہ ہلاکے رکھتی ہیں کہ بات یہ ہے کہ اصولی اختلاف جو تھا اصل میں دیوبند اور بریلی کا وہ کبوے کھانے کے اوپر نہیں تھا یہ تو بہت چھوٹے اختلافات اصل اختلاف تھا حسام الحربین اس سے پہلے دیوبند اور بریلی اس لیول پہ نہیں تھے کہ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہوں ہنفید ہے نا دونوں سٹارٹ تو پیچھے امداد اللہ مہاجر مکی تو دونوں کے قومن بزرگ ہیں اور المحنت میں بھی آپ دیکھیں انہوں نے لکھے کہ ہم سلسلے چشتیا قادریہ نقشبندیہ سارا انہوں نے لکھا ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم اصول میں جو ہے وہ ابو الحسن عشری اور ابو المنصور ماتوریدی کے ماننے والے ہیں اور ہم فک میں جو ہے وہ فروع میں پیروکان امام نفا کے تو سارے ہی کچھ کر رہے ہیں اصل مستہ کھڑا ہوا ہے جب حسام الحربین لکھ کے ہم اس بریلوی صاحب نے ان کے ساتھ ڈال دیا کام اور پھر اس کی ان کو آج تک جسٹیفکیشن دینی پڑ رہی ہے کیونکہ کچھ باتیں تو اس میں جنون تھی کہ جن کا جواب آنا چاہیے تھا وہ آیا نہیں انہوں نے اپنی غلطیوں کی جسٹیفکیشن کی تو اصل اختلاف ہے جی حسام الحربین اور المخند علی المفند اب آپ یہ کہہ رہے ہیں پڑھائی نہیں جاتی پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی انہوں نے مکھی کو مارنے کے لئے توپ کیوں یوز کرنی ہے توپ یہ توپیں انہوں نے سمال کے رکھیویں ہیں وہ اس سے پہلے اتنی ڈیفرینسز کر دیتے ہیں کبھی کچھ نام کے اوپر کبھی کچھ نام کے اوپر کہ اس کے بعد ان کو یہ کام کرنی ہی ضرورت نہیں ہے تو جو تحقیقی لوگ ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ مسئلہ یعنی میں نے آ کے یہ پوری دنیا کے اندر یہ آواز اٹھائی ہے سب سے پہلے کبھی پلیٹ فارم سے تو یہ آواز نہیں اٹھی ہے کہ دیوبان میرے لئے اصل اختلاف کیا ہے کوئے کا اختلاف نہیں ہے اصل اختلاف حسام العرمین اور المحنت ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہیں انہوں نے کہہ دیا حسام العرمین میں کہ یہ مرتد ہیں ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر اور المحنت میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں تو اب بس بات ختم ہو چکی آپ جو مرضی کریں ابھی کی دیوبندیت المحنت کی اوپر